مارکٹ کے اتبار سے اردو اخبارات نے صرف سرکاری استحارات پر ہی فوکس کیا مارکٹ کے استحارات کو انہوں نے کم فوکس کیا جس کی وجہ سے آج یہ صورت حال یہ ہے کہ اردو اخبارات کا سرکاری استحار کم ہو گیا یا ختم ہو گیا جس کی وجہ سے بہت سارے اخبارات بند کے گھر پر رہے بند ہو چکے ہیں اگر انہوں نے اپنے آپ کو مارکٹ کے اعتبار سے مارکٹ کے استحارات پر توجہ دیر ہوتی تو ہو سکتا یہ نوبت نہ آتی تو ایک بڑا پہلو مجھے نظر آتا ہے کہ اردو اخبارات نے خود کے اپنی پرائیوٹ مارکٹنگ پر توجہ کم دی جس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ اردو کے ریڈرشپ بھٹ رہی ہے اب ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اخبارات مارکٹنگ کیسے کریں گے اگر ریڈرشپ بھی نہیں ہوگی تو اشتہارات انہیں کیسے ملیں گے تو ریڈرشپ دن بہ دن بھٹتی جا رہے گی یہ بہت تشویشناک بات ہے مجھے پچھلے دنوں ایک میرے دوست ہیں میڈیا میں انہوں نے مجھے ایک بڑی تشویشناک بات بتایا انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک دوست ہیں جو میڈیا میں اخبار جلاتے ہیں وہ کیونکہ اخبار دلی کا مامہ ہے انہوں نے اپنی دوست کے اخبار بھیجنا شروع کیا انہوں نے اس اخبار کو بند کرنے کیلئے انہوں نے فون کر دیا کہ آپ میرے اخبار نہیں بھیجیں گے ورنہ ہماری اور آپ کی دوستی نہیں رہے گی اب اس طرح کی صورتحال ہے کہ اگر کوئی فری میر بھی اخبار کسی کو بھیج رہا ہے تو لوگ اردو اخبارات کو اپنے ہاں رکھنا نہیں چاہتے پڑھنا نہیں چاہتے ایک تیسے احساس کم تری کا شکار ہے اردو کا ریڈرشپ اس کی کیا وجہ ہے کیوں اپنی زبان سے انجامی زبان سے اپنے زبان کے اخبار سے وہ دور پوتا چلا جا رہا ہے جب دوسری زبانوں میں آپ دیکھیں گے لوگر اخبارات ہیں ملیالم کو دیکھ لیں گے بنگالی اخبار کو دیکھ لیں گے ان کی بنگالی زبان کے اخبارات بہت تیزی سے خریدار ہیں اس کے خریدار ہیں موجود ہیں اور اسی طرح ملیالم کے ہیں پنجابی کے بھی ہیں لیکن اردو کے تیسری زبان ہونے کے باوجود اندستان کے یہی بڑی وجہ ہے کہ وہ خریدتے نہیں ہیں تو زائد سی بات ہے جب کوئی اخبار لوگوں کے درمیان نہیں جا گا تو وہ عمامی اشتہار کے حصے حاصل کرے گا ایک بڑا مسئلہ ان کے سامنے یہ بھی ہے تو یہ دو طرفہ چیزیں ہیں ایک طرفہ نہیں ہے سیاست کا ایک بڑا دخل رہا ہے اردو کو اخخاص کمیلٹی کی زبان بنانے میں احزادی سے پہلے تک اردو ہندوستان کی زبان تھی ہندوستانیوں کی زبان تھی سارے لوگ سے شامل تھے ہندو اور مسلم سے خیصائی سارے لوگ پڑھتے تھے سارے لوگ میڈیم تھا اردو کمیونکیشن کا میڈیم اردو تھا لیکن احزادی کے بعد دیرے دیرے کر کے تقسیم کا بھی سنو بڑا تخل رہا ہندوستان سے پاکستان الگ ہوا دیرے دیرے کر کے اس کو مسلمانوں کی زبان بنا دے گی ہاں البتہ جب کوئی مشاورہ ہوتا ہے کوئی اردو کا پروگرام ہوتا ہے تو اردو والے پود بھی دوسرے بات لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اردو ہندوستانیوں کے زبان ہندوستان کے زبان ہے صرف مسلمانوں کے زبان نہیں ہے لیکن عملن ایسا نہیں دکھائی دیتا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو سوچ بڑی آگے بڑی اس کی وجہ سے اردو اخبارات صرف مسلمانوں تک ٹوکس ہو کر رہے گئے انہوں نے ہندوستانی عوام کی جس میں ہندو بھی سامل ہیں سکھ بھی سامل ہیں جو بھی ہیں ان تمام کے سماجی معاملات کو سیاسی معاملات کو ان کے زندگیوں کو اس میں کبر نہیں کیا ان کی مسائل کو اس میں کبر نہیں کیا صرف ایک کمیلٹی کے مسلم کمیلٹی کے مسائل بھی تک محدود ہو گئے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے صرف مسلمانوں میں ماجید کر لیا جو سچویسن بنی ہوئی ہے کہ اردو میڈیا مارکٹ میں نہیں اترتا اردو پرائیویٹ سہارات میں نہیں جاتا اور اردو ایک خاص کمیلٹی کے ہی لیے کام کرتا ہے تو ہم نے اپنے اردو پورٹل سے ایشیا ٹائمز کے ذریعے سے ہم نے تمام چیزوں کو کور کرنے کی کوشش ہندوستانی ایشوز کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اردو تمام لوگوں کی ایک ضرورت بھی ہے اور اس میں ہم نے بیجنس پہلو کو بھی سامنے رکھا ہے ہم اس کی مستقل مارکٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے ایوینوز بھی تلاش رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم اس پر کام کریں گے کہ ہم اس کو ڈونیشن کے بجائے ہم اس کو بیجنس پہلو کر لائیں اپنے ریڈرز بہاں اپنے اپنے چیریں بڑھائیں تاکہ لوگ کتھ بھی اس کی طرف مطورچے ہوں اور اپنے پشتہ رہے ہیں ہم اس پر پہلے دن سے کام کر رہے ہیں اور اس پر ہم کام کرتے ہیں گا مہین چیز ہے فائنانس کیسے کسی اخبار کو ریوینیو کیسے جنریٹ ہوگا ریوینیو کی وہ پہلو اگر میں نہیں کور کر سکتا ہوں صرف میں نے کانٹینٹ پر دھیان دیا اور ریوینیو پر دھیان نہیں دیا ریوینیو کیسے آئے گا اور اس کو ہم کیسے آگے بڑھائیں گے تو ہم یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے جاتے دن تک چلا سکیں گے صرف کانٹینٹ کو بیچنے کے لیے کانٹینٹ تیار کرنا ایک کام لیکن اس کو مارکیٹنگ کرنا ایک دوسرا کام تو ہمارے یہاں ایک بڑا مطلع ہے کانٹینٹ بہت اچھے بھی تیار کیے ہیں لوگوں نے ہم درد اکبار جو مرانا محمدلی جوہر نے بیچاری کیا بڑے زور شور سے بہت ہی بڑے پیمانے پر بہت ہی اچھا کانٹینٹ کے ساتھ جاری کیا تھا لیکن انہوں نے صرف کانٹینٹ پر توجہ دی اس کی مارکیٹنگ کا کوئی ان کے حاندازم نہیں تھا جس کی وجہ سے اسے بند ہونا پڑا انگریزی میں بھی انہوں نے چلایا وہ بند ہوا ادو میں بھی چلایا بند ہوا تو اس طرح کی یہ چیزیں رہی ہیں کہ ہمارے ابھی تک کی جو اردو میڈیا کی جو بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں وہ ایک طرفہ ہوتی رہی ہیں مارکیٹنگ سے ہٹ کر کے اس کے کانٹینٹ پر تو بڑی توجہ رہی ہے اپنے طور پر لوگوں نے کی ہے لیکن اس کا مارکیٹنگ کے پہلو کو مضبوط کرنے کی کبھی کوشش نہیں ہوئی اس طرح کی جیسا کہ دوسرے دیگر میڈیا گھرانے کرتے ہیں میڈیا کو میرا ایک ہی سوال ہے میڈیا کو ایک بزنس کے طور پر لینا چاہیے اردو والے ابھی تک اسے خدمت کے طور پر لے رہے ہیں انہوں نے ابھی تک ابھی بھی خدمت ہی کہتے ہیں جبکہ یہ بزنس بن چکا ہے تو ہمیں بزنس میں خدمت کرنے چاہیے ٹھیک ہے آپ خدمت کریں لیکن اب ایک بزنس ہوگا آپ اسے فائدے میں ہوں گے تب ہی آپ سوسائٹی کے دیش کے کمیٹی کے کام آ سکتے ہیں ورنہ ایک دن آپ کو ختم ہونا پڑے گا پیچھے جانا پڑے گا